اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آفٹیٹ جانتے ہیں حضور نے کیا پڑا جو رسول پوری کائنات کے مشکل کشاں تھے جب ان پر مشکل آئی تو انہوں نے کیا پڑا مولا علی جی نے مشکل کشاں مانتے ہیں جب ان پر مسئیبت اور مشکل آئی تو انہوں نے کیا پڑا صدیق اکبر جن کے صدقے ہماری مشکلیں ٹلتی ہیں جب ان پر مشکل آئی تو انہوں نے کیا پڑا جب حضور مشکل میں آئے بظاہر وہ جنگوں کی مشکلات تو حضور کی زبان پر کیا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل قرآن میں ہے اس کو بھی ہمارے بزرگوں نے اسم عاظم کہا یہ حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ وہ وظیفہ ہے اگر کوئی عشان کے بعد ساڑھے چار سو بار پڑھنے کا عادی ہو جائے اور وہ اس پر سکتی کے ساتھ عمل کرے وہ جو سوچے گا ابھی سوچ مکمل نہ ہوگی اللہ اس کا کام پورا فرما دے گا شرط کیا ہے عالم ہونا حفظ ہونا قاری ہونا مفتی ہونا ڈاکٹر ہونا ٹیچر ہونا کوئی شرط نہیں شرط بس اتنی ہے ایک تو یقین کا ہونا اور دوسرا حرام سے پیٹ کا خالی ہونا اور پھر کہتا ہوں آپ سے سارے وظیفے پڑھ ڈالو عورتیں ہی پڑھ رہی ہیں بہت سے وظیفے لوگ مانگتے ہیں یہ وظیفے اتنا پڑھتے ہیں حضرت اتنا عورتوں میں کہتا ہوں کم پڑھو کم پڑھو لیکن پیٹ پر توجہ دو شوہر آپ کا حرام لا کر کے کھلا رہا ہے آپ سولہ سیدوں کے روزے رکھے دس بیبیوں کے روزے رکھے اور بھی روزے رکھے اور بھی رکھیں دن بر بھوکے رہے ہیں شام کو حرام سے افطار کریں لوگوں کے خون سے افطار کریں گوز پاک کہتا ہے کہ جو حرام سے افطار کرتا ہے وہ لوگوں کے خون سے افطار کرتا ہے لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اپنا دین بالکل سچا سچا سیدھا سیدھا دو اور دو پلس چار کی طرح بالکل سیدھی سیدھی بات ہے اور بہت مشکل نہیں ہے ہمارا دین یا دین پر چلنا بھی مشکل نہیں ہے بہت مرتبے پاس سکتے ہو یقین چاہیے اللہ رسول کے فرامین پر عمل چاہیے پھر دیکھو کیسے کرم کی برسات ہوتی ہے تو خاجہ عثمان حارونی کے پاس مرید کہتا ہے وہ بوڑا کہتا ہے مریدوں کے سامنے حضور بچہ کو مو گیا کچھ کیجئے آپ نے مریدوں سے فرمایا پہلے آپ نے آگ بن کر کے مراقبہ کیا پھر سر اٹھایا اور فرمایا ایک بار سور فاتحہ تین بار کلو اللہ پڑھو اس کے بچے کے لئے دعا کر ہر ولی کی زندگی میں آپ کو سور فاتحہ ملے گی سور فاتحہ یہ وہ صورت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ایک دن جبریل امین آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ یہ صورت توریت میں تھی نہ انجیل میں تھی نہ زبور میں تھی اگر یہ صورت توریت میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی یہودی نہ ہوتا اگر یہ انجیل میں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی امت جاہو اس طریقے سے گمراہی کا شکار نہ ہوتا جیسے وہ گمراہ ہوئے ہیں یہ صورت زبور میں ہوتی تو زبور کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کے لوگ سور اور بندر کی طرح نہ بنتے یہ وہ صورت ہے جو اللہ نے صرف آپ کی امت کے لئے رکھا تھا اس جیسی صورت اللہ نے کسی کو نہیں دی حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں سور فاتحہ اور ماہ رمضان اللہ نے امت محمدیہ کو دے کر اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے یقین ہو گیا یہ امت کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی یعنی پوری امت پر اجتماعی طور پر کبھی عذاب نہیں آسکتا یاد رکھے سورت الفاتحہ وہ ہیں سور فاتحہ جو پڑے گا جس مراد سے پڑے گا اللہ اس کی اس مراد کو پورا فرمائے گا جس تمنا کو دل میں لے کر پڑے گا اللہ اس کی اس تمنا کو پورا فرمائے گا سور فاتحہ وہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کا علاج نہیں اس کی بیماری کا علاج نہیں ایک تالیس مرتبہ بسم اللہ کی نیم کو الحم کی لام سے ملا کر آخری میں تین مرتبہ آمین کہنے کا احتمام کر کے ایک تالیس مرتبہ پڑھتے رہو مریض پہ دم کرتے رہو انشاءاللہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا لیکن پھر کہتا ہوں شرط یہی ہے پیٹ حرام سے خالی ہو اور یقین کی دولت حاصل ہو آج کل تو لوگوں کے یہاں دعوت کھانے بھی ڈر لگتا ہے ہم لوگوں پتا بھی نہیں ہوتا یہ ذمہ داری تو بلانے والوں پہ ہوتی ہے کہ وہ کھلا کہاں رہے ہیں ہم تو اس نظن کے ساتھ جاتے نہیں کہ ڈر لگتا ہے کیونکہ اللہ کی رسول علیہ السلام نے اس دور کے لئے فرمایا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا اتنا عام ہو جائے گا کہ جو لوگ سود میں ڈوب جائیں گے لوگ سود میں ڈوب جائیں گے اور جو بچنا چاہیں گے جو نہیں بچنا چاہیں گے تو ان کا تو کوئی میٹر ہی نہیں ختم ہی ہے لیکن جو بچنا چاہیں گے سود کے گرد و گبار ان تک پہنچ کر رہیں گے یعنی جو بچنے والے ہوں گے ان تک بھی گرد و گبار پہنچے گا آج تو گھروں میں بیٹھ کر لوگ رمی کھیلنے ہیں کروڑ پتی بننے کے چکر میں ایزی منی کے چکر میں رمی کھیلی جا رہی ہے کون جائے محنت کرنے کون جائے پسینہ بہانے کون جائے پسینے کے جسم کو بدبودار بنانے گھر میں بیٹھو گھر میں بیٹھ کر ایزی منی کماؤ ایش کرو آرام کرو اسلام بیری سکھا اور پھر ایٹوٹائز کرنے والے بتا رہے وہ اس کو کار مل گئی رمی کی وجہ سے اس کو بنگلہ مل گیا کروڑوں کا تم نے ہڑپ کیا اور چند لوگوں کو دیا تو اس کی اشتیار بازی کرتے ہو یہ بھی تو بتاؤ کتنے روڑ پہ آئے جوا نے کتنوں کو روڑ پہ لایا کتنے مالداروں کو فقیر بنایا کتنے دینے والوں کو مانگنے والا بنایا اسلام یوں ہی منع نہیں کرتا ایزی منی کے چکر میں اپنی حلال کمائی کو برباد مت کرو اسلام ایزی منی کی بات نہیں کرتا اسلام محنت کی بات کرتا ہے اسلام مشکت کی بات کرتا ہے یاد رکھنا جو ایزی طور پر آتا ہے وہ ایزی طور پر چلا بھی جاتا ہے اور جو محنت کی کمائی سے آتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے اس لئے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں محنت سے کمانا سیکھو ایزی منی کے چکر میں اپنے باپ داداؤں کی حلال روزی کو حلال دولت کو تباہ اور برباد نہ کرو یہ دنیا شہر دکھاتی ہے زیر پلاتی ہے امام کہتے ہیں شہد دکھائے زیر پلائے قاتل دائن شوہر کش اس مردار پر کیا للچایا دنیا دے کی بھالی ہے تم ایزی منی کے چکر میں اپنے باپ داداؤں کی دولت کو داؤ پر لگا دوگے کنگال ہو جاؤگے بعد میں خودکشی تک کی نوبت آتی ہے بعد میں زیر کھا کر کے مرنے کی نوبت آتی ہے بعد میں فاسی کے پھندے پر چڑھنے کی نوبت آتی ہے اس لئے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں اللہ نے ہماری قسمت میں جو لکھا ہے اس کو حلال ذاستے سے جا کر حاصل کرنے کی کوشش کرو بارحال خاجہ عثمان حرونی نے جو ہے فرمایا سور فاتحہ پڑھو ایک بار تین مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھو اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی اے اللہ اس کے بچے کو اس کے گھر تک مہچا دے حضرت یعقوب اور یوسف جو دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے مولا ان کے ملن کا ان کے ملاب کا واسطہ مولا اس کے بچے کو اس سے ملا دے اور پھر آنکھ کھول کر کے ہاتھ نیچے کر کے فرماتے ہیں جاؤ جاؤ انشاءاللہ تمہارا بیٹا تمہارے گھر آ گیا اور یاد رکھنا اگر وہ آ جائے تو مجھ سے ملانے کے لئے ضرور لانا یہ شخص دوڑا دوڑا گیا سوچو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا مر جانے والوں پہ صبر ہوتا ہے گم ہو جانے والوں پہ زندگی میں کبھی صبر نہیں ہوتا اللہ ہو اکبرو اس باپ کے دل سے پوٹ جس کے بچے گم ہو جاتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے وہ بڑا لکڑی ٹیکٹیو ہوئے آیا تھا لیکن پوری طاقت سے جب گیا تو محلے میں پہنچا تو لوگوں نے پکار کے کہا مبارک ہو مبارک ہو تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہے جیسی بیٹے کو پایا ملاقات کی اور باپ بیٹے کے جذبات ایک دوسرے سے گلے ملنے کے بعد جب مکمل ہوئے ہاتھ پکڑا کہا چل پہلے خاجہ عثمانِ عارونی کی قدم بوسی کے لئے جب آیا اس جوان نے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا خاجہ عثمانِ عارونی فرمایا کیا ہوا کہا حضور مجھے لوگ اٹھا کر کے لے گئے تھے ایک کشتی میں مجھے قید کر لیا تھا اور کشتی میں قید کرنے کے بعد میں اسی میں پڑا ہوا تھا اور وہ مجھے کہیں لے جا رہے تھے ایک بزرگائے اور مجھ سے کہا کہ تُو یہاں سے اٹھ میں اٹھا تو انہوں نے ہاتھ لگائی تو زنجیریں ٹوٹ گئی اور اللہ اکبر پھر انہوں نے اپنے پیروں سے میرے پیروں کو مس کیا اور پھر میں آنکھیں بند کر میں نے آنکھیں بند کی پھر کہا آنکھیں کھول تو میں نے آنکھیں کھول دی تو میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں پایا تو اس نے کہا مگر اللہ کی عزت کی قسم میں حیران ہوں وہ کوئی اور نہیں تھا وہ تو آپ ہی کی صورت سرکار خاجہ عثمانِ عربانی فرماتے چھپ رہو چھپ رہو چھپ رہو خاموش کیا میرے اور آپ کی طرح ہوتا تو سینہ پھلا کر کے جیسے کچھ بگڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ میری چھاتی بھی چھپن کی ہے تو وہ بھی چھپن کی چھاتی بنا کر کے کہتا کہ دیکھا میری کیا کرامت ہے لیکن ولی کرامت چھپایا نہیں کرتے ولی کرامت کو چھپایا کرتے ولیوں کی پہچان تو یہ بھی ہے نا کہ وہ چھپانے والے نہیں ہوتے وہ تو کہتے ہیں کہ چھپاؤ اس لیے کہ جس کو یار کا پتہ ملتا ہے پھر وہ مجمع میں نہیں آتا ہو تو مجمع سے بھاگتا ہے مجمع کا شوق اس کو ہوتا ہے جس کو یار نہیں ملتا گریب نواز فرماتے ہیں یار کا پتہ ملتا ہے تو یار کا پتہ ملنے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے بھاگ کر تنائی میں جاتا ہے اس لیے کہ دعالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادتِ مقصودِ مطلوبِ مومن نمالِ گنیمت نہ کشور کو شائد تو اس بڑے باپ نے کہا اچھا آپ نے یہ کام کیا آپ نے وہاں چھپ رہے تو پھر اس نے کہا کہ آج بھی ایسے اللہ والے موجود ہیں دنیا میں جو اتنے بڑے ہو کر اپنے آپ کو چھپا دے انہیں کو خاجہ عثمانِ حارونی کہتے ہیں اپنے گفتگو سمیٹھتے ہوئے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرے پیرو مرشید سرکارِ عثمانِ حارونی ہمیشہ یادِ الٰہی میں مصورف رہتے تھے پھر وہ مریدوں کے پاس جب مرید جمع ہو جاتے آتے اور آ کر کے کچھ دیر نصیحت کرتے اچھا یہ اللہ والے تقریریں ایسے ہم جو لوگ جو لمبی چوڑی کرتے ہیں ایسے نہیں کرتے وہ بس آ کر بیٹھتے مریدوں میں چند منٹ بولتے اور وہ چند منٹ ہی لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کر دیتے لیکن آج ہماری کم نصیبی یہ ہے وائزِ قوم کی وہ پخت خیالی نہ رہی طبعِ برقی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی خالی ازا رسلوحِ بلالی نہ رہ گئی رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ گزالی نہ رہی اللہ اکبر ازانِ وہ تھی دی ازانِ کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے ٹپتے ہوئے سہراؤں میں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے یہ حالت تھی ازانِ وہ ہوتی تھی ادھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی لوگوں کے دامنِ دل کھچ کر کے مسجد کی طرف آتے تھے اللہ اللہ نہ وہ دل رہے نہ وہ آوازیں رہی اس لیے کہ اقبال ہی نے کہا تھا کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوکیاں نہ تو گزنوی میں تڑپ رہی نہ تو خم ہے ظلفِ آیاز میں نہ ادھر یہ ہے نہ ادھر وہ ہے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اللہ 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 کرے ہم حقائق کی طرف آئیں رسموں سے نکلے تو غریب نواز کہتے ہیں میرے مرشی تھوڑی دیر بیٹھ کر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اب ایک محفل پڑھ کر اپنی محفل ختم کروں بعد غریب نواز بیان کرنے بیان کس نے کی خاجہ عثمانے اور انہوں نے کس کے حوالے سے کی خاجہ مودود چشتی ان کے حوالے سے کی اب سنیے محفل سجی تھی غریب نواز فرماتے ہیں میرے مرشید نے آخر الزمان پر اس دن ملفوزات فرمائے آخر الزمان مطلب آخری دور جس دور سے ہم لوگ اب قریب قریب گزر رہے ہیں ہم لوگ آخری دور کے لوگ ہیں آخری دور حضرت خاجہ عثمانے ہرونی کہتے ہیں کہ میرے مرشید کے مرشید حضرت خاجہ خاجہ مودود چشتی انہوں نے فرمایا کہ مولا علی نے فرمایا دیکھو تسلسل عثمانے ہرونی سے گریب نواز بیان کریں اور گریب نواز بیان کریں خاجہ عثمانے ہرونی سے عثمانے ہرونی خاجہ مودود چشتی سے خاجہ مودود چشتی مولا کائنات سے اب مولا کائنات کس سے بیان کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت سے اسی پہ بات مکمل ہوگی فرمایا آخری زمان آخری جب دور آئے گا آج کل آخری زمان پر بھی بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے اسلامی اسکولرز بہت آگئے ہیں یوٹیوب پر ہنگامہ مچا ہے اور میری قوم بھی آخری زمان کے بارے میں آخری دور کے بارے میں بہت جاننا چاہتی ہے ہم ہی آخری ہیں میرے بھائی لیکن آخری اتنے نہیں ہے ابھی اور بھی دنیا باقی ہے تو فرمایا مولا کائنات کی حوالے سے خاجہ مودود چشتی نے اور سرکار عثمان حرونی کہتے ہیں اور گریب نواز اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب آخری دور آئے گا تو گناہ اتنے کسرس سے ہوں گے کہ بستیاں تباہ ہوگی بستیاں ویران ہوگی اب بستیاں جو ویران ہوگی کیسے ہوگی اس کا تذکرہ نہیں کیا بہت پردے نہیں اٹھائے لیکن آج کا ماحول دیکھ کر کے لگتا ہے ویران کیسے ہوگی فسادات ہوں گے ویران کیسے ہوگی بم برسیں گے ویران کیسے ہوگی میزائل برسیں گے ویران کیسے ہوگی سرخ آندھیاں اٹھے گی سرخ آندھیوں کا مطلب کیا یعنی کہ جب بموں کے دھماکے اور میزائل کے زور سے جب لوگوں کو مارا جائے گا تو لوگوں کے خون اور خانک مل کر خانک و خون مل کر جب ہوا اڑے گی تو آندھیاں سرخ ہوگی ایک اس کی توضیح اور تشریح یہ بھی کی گئی ہے اب میری قوم کے جوانوں تباہی کے بارے میں کیا کہا گیا دل کے کانوں سے سنو بات مکمل ہوتی ہے حالانکہ آپ کے ملفوزات ایسے ہیں کہ ایک ایک ملفوز پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹو چاہیے لیکن اتنی بات سننے تو فرمایا آپ کہ بستیاں تباہ ہوگی گناہوں کے سبب سے تباہ ہوگی جب گناہ کسرس سے ہو جائیں گے تو تباہ ہوگی اور پھر خاجہ عثمانِ حربانی گریب نواز کو کہتے ہیں بابا مہین کہ کس طریقے سے گناہ ہوں گے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے مدینہ منورہ تک ویران ہوگا اور مدینہ منورہ جو ویران ہوگا وہ قہد سالی کی وجہ سے یعنی اہلِ مدینہ پر قہد تاری کر دیا جائے گا لکمے کے لوگ محتاج ہو جائیں گے لوگ کھانے کھانے کو محتاج ہو جائیں گے سوچو گناہوں کا اثر بستی پر کیا پڑتا ہے بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہیں بستیاں کیوں ویران ہوتی ہیں میں نہ کسی لیڈر کی مخالفت کرنے آیا نہ کسی کی حمایت کرنے آیا لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ تخت پر بیٹنے والے جتنے دنیا بھر کے لیڈر ہیں بادشاہ ہیں صدور ہیں وزراء ہیں یہ صرف کٹ پتلی ہے ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے خدا کی مرضی جو ہوتی ہے دنیا میں وہی ہوتا ہے اور دنیا میں وہ کیوں ہوتا ہے ہمارے عامال کے سبب ہم بنتے ہیں تو حالات بنتے ہیں ہم بگڑتے ہیں تو حالات بگڑتے ہیں غریب نباس کے مرشد فرماتے ہیں جب گناہ عام ہو جائیں گے گناہوں کی کسرت ہوگی تو مدینہ منورہ میں قہد تاری ہو جائے گا مدینہ منورہ میں قہد کا ہونا بہت اہمیتوں کا حامل ہے اس پر آپ کی توجہ ہونا چاہئے اس لیے کہ مدینہ منورہ کی زمین وہ ہے جہاں سے لوگوں کو خیرات تقسیم ہوتی ہے جہاں سے روزیہ تقسیم ہوتی ہے امام کہتے ہیں مدینہ کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے کوئی فقیر مدینہ میں جا کر کبھی بھوکا نہیں مر سکتا خدا نے جن کو مدینہ منورہ دکھایا ہے وہ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کبھی بھوک نہیں ہوتی اللہ اکبر وہاں لوگوں کو روزی ملتی رہتی ہے بلکہ واللہ تلہ بللہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے اگر یہ سوچا کہ یہ ڈش مل جائے تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی لا کر کے پیش کرتا نظر آ رہا ہے اللہ اکبر یہ حال ہے آج گنے گاروں کی سوچ پر اتنا انعام ہے تو اللہ والوں کو کتنا نصیب ہوتا ہوگا اللہ اکبر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مدینہ طیبہ قہد صالح کی وجہ سے ویران ہوگا اور کتنا ویران ہوگا کتنا ویران ہوگا علامہ محمد ابن عبد الرسول برزنجی لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی ویرانی یہ ہوگی کہ وہاں کے مکانات خندرات میں تبدیل ہو جائیں گے اور اس میں درندے گھومیں گے درندے جنگل کے وحشی جانور گھومیں گے ایک قافلہ جب ادھر سے گزرے گا تو وہ باتیں کریں گے کبھی یہاں بستی تھی یا نہیں تھی یہ گناہوں کی وجہ سے وہ شہر جہاں فرشتے بھی عدب کے ساتھ آتے جب میں نے پہلی بار یہ حدیث پڑھی تھی تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی مولا میری زندگی میں کبھی وہ دن نہ دکھانا کہ ہم اپنے محبوب کے شہر کو ویران ہوتے دیکھیں ارے جب لاوکڈاؤن کے اندر ہم نے مسجد نبوی کے دروازوں کو بن ہوتے دیکھا تو دل کہتا تھا کہ آج سے پہلے موت کیوں نہ آگئی ہم نے یہ بدترین دن کیسے دیکھ لیا کہ حضور کے حرم پاک میں لوگوں کا داخلہ ممنوع ہو گیا ایسے بیماریاں آگئی اللہ وہ دن ہمیں کبھی نہ دکھائے لیکن گناہ کی وجہ سے ایک دن تو وہ آئے گا گناہوں کی قصرت کی وجہ سے ایک دن تو آئے گا اب سوچو جب مدینہ منورہ کی یہ کیفیت ہوگی تو میرے اور آپ کے شہر کا کیا حال ہوگا پھر حضرت گریب نواز کے مرشید کہتے ہیں روم ہلاک ہوگا یمن ہلاک ہوگا ہند اور سندھ ہلاک ہوں گے اب ایک بات خاص خاجہ عثمانی حرونی نے جو کہا فرمایا سب سے زیادہ پوری دنیا میں کہیں تباہی ہوگی تو وہ ہندوستان میں ہوگی یہ نو سو سال پہلے کی بات ہے خاجہ عثمانی حرونی کہتے ہیں سب سے زیادہ تباہی ہندوستان میں ہوگی کیوں ہوگی بتائیں اسے لیے کہ قوم لوت کا عمل اس سندھستان میں ہو رہا ہوگا وجہ بتائیں وجہ بتائیں وہاں کے لوگ لوت علیہ السلام کی قوم نے جو بدترین بدکاری کی تھی بدفعی کی تھی وہ کام کریں گے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ تباہی ہندوستان میں ہوگی تمہید تمہید لکھی جا رہی ہے تباہی کے تانے بانے بنے جا چکے ہیں حالات تیزی کے ساتھ کروٹ لے رہے ہیں کوئی کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں ہم ذمہ دار ہم ہے سیاسی لیڈران جو تقریر کریں ان وہ اپنی ذمہ دار ہیں لیکن ہم لوگ تو سب مذہب کے آئینے میں دیکھتے ہیں نا اول چیز جلدی جلدی پڑھتا ہوں موسیقی